اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے بہت سے سٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے تھے کہ ایکزیمز کا فائنل ڈیسیئن کیا آیا ہے سب سے پہلے تو تمام سٹوڈنٹس ادھر ادھر کی خبریں سننا بند کر دیں حکومت کی طرف سے ایکزیمز کا فائنل ڈیسیئن آ گیا ہے اس وڈیو میں تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹن خبر ہے ایک ریالیٹی بتانے جا رہا ہوں ایکزیمز کے حوالے سے جو کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے سپیشلی ان کے لیے جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ وہ اپنے ایکزیمز کو لے کر کافی پریشان ہیں پچھلے دنوں نیوز چینلز پہ ایک خبر بہت ہی زیادہ غردش کر رہی تھی کہ ملک بھر کے تمام سٹوڈنٹس کے امتحانات کینسل کر دیے گئے ہیں جن میں یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں آج لیٹسٹ اپٹیٹ جو آئی ہے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے ساری کنفیوزن ختم ہو جائے گی تو آپ اس وڈیو کو مکمل واج کریں اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو اون کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی انفرمیٹیو اور ایڈوکیشنل وڈیوز کی اپ ڈیٹس آسانی سے حاصل کر سکیں تو سٹوڈنٹس اب کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کا پتا چلا ہے وہ یہ ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے ٹوٹر پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس کے انفیکشن سے بڑھتے ہوئے رجحان پر غور و فکر کرتے ہوئے فیڈرل منسٹری آف ایڈوکیشن نے تمام صوبوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پندرہ جولائی تک آن لائن ایکزیمز کے علاوہ کسی بھی ایکزیمز کو کینسل کرنے کا فیصلہ نہ کریں یعنی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ جولائی تک کسی بھی ایکزیمز کے بارے میں کینسل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا پندرہ جولائی تک حالات کا ویٹ کیا جائے گا تب تک کے لیے جو یونیورسٹی کی طرف سے ایکزیمز کی ڈیٹس وغیرہ کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے اسی کو حتمی فیصلہ سمجھا جائے اگر کسی سٹوڈنٹ کو ایکزیمز کی ڈیٹ کا نہیں پتا تو وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر لنک حاصل کر سکتا ہے اگر تو پندرہ جولائی تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ایکزیمز کے بارے میں کوئی اور فیصلہ سنایا جائے گا ابھی کے لیے آپ لوگ یہی سمجھیں کہ ایکزیمز کو ڈیلے کیا گیا ہے اس کا آخری فیصلہ پندرہ جولائی کو ہی ہوگا کہ ایکزیمز لیے جائیں گے یا نئی لیے جائیں گے یا پھر آن لائن ایکزیمز ہوں گے پھر بھی اگر کوئی پہلے اپ ڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا لہٰذا آپ لوگ اپنی سٹڈی پہ فوکس رکھیں اور اپنی تیاری کو جاری رکھیں اور آپ ادھر ادھر کی خبریں سننا بند کر دیں ورنہ آپ ذہنی شکار ہو جائیں گے بہت سے سٹوڈنٹس ایکزیمز کو لے کر ڈیپریشن کا شکار ہو چکے ہیں آپ اگر کوئی خبر سنتے بھی ہیں تو اس کو جسٹ خبر کی حد تک سنیں اور اس کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا امید ہے کہ اللہ سبی کے لیے بہتر ہی کرے گا اور کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ بہتر ہی کرتا ہے نماز پڑھیں اور دعا کیجئے کہ سب جلدی سے ٹھیک ہو جائے میری بھی دعا ہے کہ اللہ آپ سبی سٹوڈنٹس کے لیے بہتر فیصلہ کر دے مزید آگے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اس چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جزاک اللہ